اسلام علیکم دوستو وہ کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو اپنی پہچان بنائیں اپنے آپ کو پروف کریں اور رہتی دنیا تک اپنا نام جو ہے نا وہ روشن کریں آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں ٹھیک ہے تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں مٹن پلاو بنانے کے لیے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے تو میں نے لیا ہے گوشت لیا سب سے پہلے تو یہ مٹن ہے میرے پاس ون کیجی کے قریب اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے وہ دیکھ لیں آپ میں نے یہ لیا ہے ہاف انین لیا ہے سے کٹ کر لیا اور یہ ہاف لسن ہاف تھا یہ ہاف ہے اور یہ دو انچ کا درکہ ٹکڑا اسے بھی میں نے چھیل کے کٹ کر لیا ہے یہ ڈالنا ہے ہمیں اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے ثابت مسالے ہیں ون اسٹک سینیمن اسٹک ہے دو بڑی والی الائچی ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے دو بے لیو ہے چار پانچ گرین الائچی ہے چھوٹی الائچی اور یہ لانگ ہے دس سے بارہ لانگ ہے اس کے علاوہ یہ ون ٹی بل سپون زیرہ ہے ٹو ٹی بل سپون دھنیا ہے ثابت دھنیا اور یہ سونف ہے ٹو ٹی بل سپون اور ون ٹی سپون جو ہے سالٹ ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے اس کی یخنی بناوں گی مٹن کو گلانا ہمیں یہ سارے مسالے ڈال کے مٹن گلانا لیتے ہیں اس کے بعد پھر چاول ایٹ کریں گے کوکر میں میں یہ جو مٹن لیا ہے ون کے جی کے قریب یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اتنا پانی ایٹ کروں گی کہ اچھے سے گل جائے اور اس کا جو یخنی ہے وہ بچی رہے ٹھیک ہے یہ ایٹ کر دوں گی اسی میں تھوڑا دھنیا اور سوف زیادہ ڈالنے سے خوشبو بہت اچھے آتی ہے اس میں اور یہ سارے ثابت مسالے ہیں یہ ایٹ کر دوں گی اس میں اور اس کو بھی یہ بھی ایٹ کر دوں گی اب اچھے سے مکس کر دیتے ہیں فلیم جو ہے تیز کر کے گلنے کے لیے چڑھا دیتے ہیں پندرہ منٹ دس منٹ میں پکاؤں گی اور پھر پانچ منٹ اس کا جو ہے نب پریشر ڈاؤن ہوگا تو ہم پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو بتاتے ہیں پانچ چھوٹی والی تیز والی مچین گرین چلی اور یہ خوڑے سے جوے لستن کے ہے اور یہ گارلک ہے ان تینوں کو میں پیس لے تھا اچھے سے گرنڈر میں ڈال کے اس کو میں پیس لوں گی اچھے سے گل گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں گوش ٹوٹ رہا ہے کچھ بھو بھی آ رہی ہے دیکھیں اوائل تو کچھ بھی نہیں ڈالا تھا لیکن کتنا اوائل آ گیا ہے اوپر اوائل بھی ڈالا ہے اور اوائل بھی ڈالا ہے اوائل بھی ڈالا ہے اوائل بھی ڈالا ہے اس کو پہلے فرائی کر لوں گی فرائی کر لوں گی فرائی کر لیں گی اور آدھی جو ہے اس میں رہنے بھی اس کا ثابت مسالے ڈو بے لیو ہیں ون ٹی سپون جو ہے سکیار دی رہے اور چار پانچ لونگ ہے سلوک اور یہ دو سینیمان اسٹیچ ہے ڈالشینی اور یہ تھوڑا سا جوادری ہے دو پتے لے لیے اور یہ دو وائٹ سفیر گرین لائسی چھوٹی لائسی اور ایک بڑی لائسی ایک بڑی لائسی اور دو چھوٹی لائسی اور یہ ساری چیزیں اس کو ابھی نہیں ایٹ کروں گی مہتر یخنی پلاو بہت ہی مجددار بنتا ہے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا سے فرائی ہو گئی ہے میں بلکل ہلکا کر دیا میں نے اور آدھی نکالی اور اس میں مسالے اٹ کریں گی اس میں ساری بوکیاں نکال لوں گی اور یہ اس کی یخنی اس کو میں چھان کروں گی جو گھٹیوں نکال لوں گی اور اس میں سارے سپائیسیں وہ اس میں رہنے کچھان میں چھان کروں گا یہ ساری مسال مجھا میں نے نکال لیا اس میں اسے تھوڑا کب میں نے نکال لیا اوپر سیٹ کرنے کیلئے یہ برام ہو گئی یعنی ہے اور اب میں اس میں تھوڑے سے یہ جو اسپائسز آپ کو دکھائیتے ہیں وہ ہے اس کو اٹ کروں گی تھوڑا سا خجبو آنے لگے گی گرم مسائلے کی تو پھر میں اس میں جنجر گالک ہے یہ اٹ کر دیگا جنجر گالک سے خجبو بہت اچھے چاہنے لگی اس میں سے اب مطن کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر لیے اور میں نے اس میں آدھا کب کے قریب یوگرٹ اٹ کیا ہے اس میں یوگرٹ ڈال دیا ہے تاکہ یوگرٹ کے ساتھ بھی جنجر سے مرچیں تو ڈالی نہیں ہی ویسے پلاو میں مرچیں ڈالتی نہیں ہی بہت دیس سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ بہت تیز والی ہے یہ میں نے پانچھے لیا ہے اور 1 ٹی سپونڈ میں نے بلاک پیپر لیا ہے یہ اٹ کر دیے ہیں بلاک پیپر اور یہ گین چلی بست جید کرنی ہیں کبیو بست ریڈ چلی میں نہیں جاتی ہیں گین چلی ہے تھوڑا سا میں نے پیس کے ڈال دیا ہے ثوڑا سا کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور بلاک پیپر بس یہ اتنا ہی ایک قرارے نہیں لیا ہے اور کچھ اس میں نہیں جاتا ہے بس یہ بہت اچھے سے بھونج ہے ہمیں اور کچھ بھی نہیں دالنا ہمیں چاول اٹ کر دوں گی یہ میں نے چاول لیا ہے 3 کپ چاول ہے میں کے پاس باسمتی رائس اس کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھیگو دیا تھا اور یہ دیکھیں یسنی کہ 2 کپ سے زیادہ ہے تھوڑی سے اور بھی اچھی بھی ہے اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں آٹھ کروں گا یہ اپنی اس میں آٹھ کر دیتے ہیں میں نے چھان لیا تھا اچھا تھا مجھے ضرورت ہوگی تو میں اور آٹھ کر دوں گی اس کو میں ڈھگ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پک گیا پھر میں آپ کو بتاتا اپنیٹ ہو گیا ہے بہت اچھے سے یہ دم آگیا ہے اور پانی سارا جو ہے نا وہ خوشک ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سمیں اسے ہلا دیتی ہوں بہت اچھے سے بہت ہی مزیدار سی یہ پلاو دیکھیں جوسی بھی ہے دیکھیں آپ جوسی بھی ہے اور لیکن چاول بس بلکل الگ الگ ہے دانہ بلکل اور یہ دیکھیں سارا بہت ہی مزیدار سا یمی سا یہ بن گیا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ انین تھوڑی سی اوپر ابھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ڈش آؤٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی جب ایٹ کر دیں اب فلیم آف کر دیتی ہوں میں اس کی کیورڑا وارٹر ہے میرے پاس سی سپون کے برابر اس میں ایٹ کر دیں تاکہ اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے اب اس کو ڈھک دیتی ہوں ایک سے دو منٹ اس کے بعد پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کھلا کھلا بھی ہے اور جوسی بھی ہے کیونکہ چاولہ لگ ہے یہ اس کے چاولہ لگ ہیں اور آپ کو جوسی بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس میں یخنی پلاو کا کلر یہ ہی ہوتا ہے اور اس میں فوٹ کلر ایڈ نہیں ہوتا ہے فوٹ کلر نہیں ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں یخنی پلاو بہت ہی مزیدار سا یمی سا یہ بنا ہے کے اوپا تو یہ براؤن پیاز جو ہے نا آپ ضرور ایڈ کیجئے گا براؤن پیاز اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے نا ٹیسٹ زبالہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دہی کا اور اس میں ایک کرٹ ہے انین ہے اور گرین چلی ہے اس کا میں ایک سیلڈ سا بنایا ہے اس کے ساتھ میں سرف کروں گی تو ہمارا مٹن یخنی پلاو بہت ہی مزیدار سا بہت ذائقے دار ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی تو آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی ٹھیک ہے اسے گرم 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 سرف کریں اور انین اوپر ضرور ڈالیے گا پیازیں انین فرائی کر کے انین اس کے اوپر ضرور ڈالیے گا ٹھیک ہے ریسیپی میری پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ